دوست گوتم بودھ ایک دن صبح صبح سبھی ششے بودھ کے پرزن سننے کیلئے ایک ساتھ بیٹے ہوئے تھے کچھ دیبہ بودھ اپنے ساتھ ایک رسی لے کر آئے تھتاگت کے ہاتھ میں رسی دے کر سبھی ششے کو حیرانی ہوئی بودھ اپنے آسن پر بیٹے اور انہوں نے رسی میں ایک کے بعد ایک تین گھانٹ لگا دی اس کے بعد انہوں نے ششے سے پوچھا کہ کیا یہ وہی رسی ہے جو گھانٹ باندھنے سے پہلے تھی اس پرزن کے جواب میں ایک ششے نے کہا کہ تتاگت اس کا اتر تھوڑا مشکل ہے یہ ہمارے دیکھنے کے طریقے پر نربر کرتا ہے اس طرح سے رسی تو وہی ہیں اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے ایک انہوں نے ششے نے کہا کہ اب اس میں تین گھانٹے لگی ہوئی ہیں جو کی پہلے رسی میں نہیں تھی اسے بدلاؤ ہوا بھی کہہ سکتے ہیں کچھ ششیوں نے کہا کہ واسطوں میں مول روپ سے رسی تو وہی ہیں لیکن بدلی ہوئی دکھائے دے رہی ہے اس کا موت سورپ جو ہے بدلنا نہیں چاہیے ششے کی بات سن کر بودھ نے کہا کہ آپ سبھی صحیح بول رہے ہیں اب میں ان گھانٹوں کو کھول دیتا ہوں یہ بول کر بودھ رسی کی دونوں شیروں کو کھچنے لگی بودھ نے پوچھا کیا اس پرکار رسی کی گھانٹے کھل جائے گی سبھی ششے نے کہا کہ نہیں ایسا کرنے سے تو گھانٹے اور زیادہ کس جائے گی اسے کھولنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا تب بودھ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ایک انتیم پسند ہے ان گھانٹوں کو کھولنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا ششے نے کہا کہ ان گھانٹوں کو دھیان سے دیکھنا ہوگا جسے ہم جان سکے کہ ہنے کیسے لگیا گیا ہے اس کے بعد ہم گھانٹوں کو آسانی سے کھول سکتے ہیں بودھ کا یہ جواب سن کر ششے سنتوشت ہو گئے انہیں نے کہا کہ یہ صحیح بات ہے ہم پریشانیوں میں پسے رہتے ہیں اور بھی ناکارن جانے ہی اس کا جو ہے حل کھولنے لگتے ہیں جبکہ ہمیں سمشیاں کو سمجھنا چاہیے کہ سمشیاں کس وجہ سے آئی تب ہی ہم ان کو جو ہے سلجا پانے میں آسانی ہوگی تو اس کہانی سے ہمیں یہی سکسہ ملتے ہیں کہ سکسہ جو ہے سمشیاں اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کس پر کار کیے اور کیسے اس کا نرکن کر سکتے ہیں تب ہی ہم جا کے اپنے لائپ کی سمجھنا کو سمجھ سکتے ہیں تو دوستو کمنٹ میں نمو بودھائے لکھیں اور چینل کو سیر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں